ایک شخص جس کے پاس نظریہ ہے نامنچور وہ چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے تیر سے شیر کا شکار کر کے اس کا راستہ روکیں گے چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے بلاول بھٹو کے لیگی قیادت پر تنقیدی تیر بدین میں جلسے سے خطاب میں کہا جب بھی اس شخص کو مسلط کیا گیا عوام کا نقصان ہوا ہم عوام کی طاقت اور وہ سازشوں پر یقین رکھتا ہے ایک سازش ہوئی ساخب نصار مورا تھا اس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا اگر ہٹایا نہ جاتا تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے شہباز شریف کی صاحب یوں سے گفتگو کہا صورتحال ایسی ہے جو ایک دو سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے شہباز شریف کا ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف فرضی پر ازار تشویش میزائل حملہ دوستی اور اچھے ہمسائے کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مشورہ امن و استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ایک شخص جس کے پاس نظریہ ہے نامنچور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تیر سے شیر کا شکار کر کے اس کا راستہ روکیں گے چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے بلاول بھٹو کے لیگی قیادت پر تنقیدی تیر بدین میں جلسے سے خطاب میں کہا جب بھی اس شخص کو مسلط کیا گیا عوام کا نقصان ہوا ہم عوام کی طاقت اور وہ سازشوں پر یقین رکھتا ہے ایک سازش ہوئی ساخر نصار مورا تھا اس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا اگر ہٹایا نہ جاتا تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو کہا صورتحال ایسی ہے جو ایک دو سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے شہباز شریف کا ایران کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف فرضی پر ازار تشویش میزائل حملہ دوستی اور اچھے حمسائے کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا چین کی پاکستان اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کا مشورہ امن و استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا اور پاکستان دنیا بھر میں رہداری کے لیے اہم ملک ہے نوجوان آبادی ہمارا قیمتی احساس ہے پاکستان میں طرز حکمرانی بتدریج بہتر ہو رہی ہے نیگران وزیراعظم انمارالحق کاکڑکا امریکی ٹی وی کو انٹریو میں کہا الیکشن آٹھ فروری کو ہوگا انتخابات آئینی ذمہ داری ہے خوش اسلوبی سے انجام دیں گے